نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری کمپنی این نانک نام مشینری کمپنی میں سواگت ہے ہم آپ کے لئے روز نئے نئے بزنس آئیڈیاز لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کر کے آپ ڈیلی پندرہ سے بیس ہزار کما سکتے ہیں یہ بزنس آپ بہت کم انویسمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس کا نام ہے نوڈبونک میکنگ بزنس آج اب میں آپ کو اس بزنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فولی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفٹ ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی روم ٹیلے کہاں سے لینا ہے ساری انفرمیشن دوں گا آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بچتا ہو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس پاکہ یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوٹ بک بناتے ہیں انہوں نے بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لئے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر دے ہیں جو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کاؤسٹ بھی کافی ہو گیا ہے تو اسی لئے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائز بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو ان تک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بھی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملک کی فولی آٹومیٹ بہت ایزی اپریٹ کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سویچ لگا ہے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پر پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی فولٹنگ میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے ورک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک بار یہ بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کوپی ڈالتا ہے آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کاپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا ہے آپ سیٹ بکر ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں یہ نوٹ بک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ پیچ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینولین یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوا ہے جس سے آپ کو نوٹ بک کا مارکٹ میں پرائز بھی زیادہ مل سکتا ہے ملکہ اس سے آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا لیبر کاؤسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوٹ بک میں پروفٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو آپ یہ دکھاتا ہوں میں بھی یہ فولڈنگ ہو گیا ہے کتنا ابھی میں اس میں آپ کو سٹیچنگ کر کے دکھاؤں گا ابھی میں اس میں آپ کو یہ سٹیچنگ مشین ہے یہ اسے فٹ سے چلتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گھر کی لائٹ پہ چلتی ہے سنگر کے اس پہ چلتی ہے بہت آسان اپریٹ کرنا میں ابھی یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت ایزی ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ سویچ لگا ہے اس سویچ کو پریس کرنا ہے اور کاپی کو ایسے آگے دکھائیلتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے رکھ لینا یہاں پہ جہاں پہ پین لگانی ہے وہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے پھر آگے کر کے پریس کرنا ہے ایسے کر کے پین لگ جائے گی اور یہ نوڈ بک ایسے ہو جائے گی یہ سٹیچنگ ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا ایج سکیرنگ کا جو بیک ایج سکیرنگ ہوتی ہے جیسے دیکھ سکتے تو راؤنڈ ہے یہ پوری فلیٹ ہو جائے گی جس سے آپ کو مارکوٹ میں نوڈ بک بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے کہ آپ کی نوڈ بک کی کوالٹی بھی بڑیہ بنے گی لیکن آپ کا اچھا برینڈ بن جائے گا جس سے آپ کو مارکوٹ میں کوئی بھی نوڈ بک بیچنے میں دکت نہ ہے آپ نے یہ دیکھا بھی یہ سٹیچنگ بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ سٹیچنگ مشین میں نے آپ کو چلا کر دکھائی تھی پین لگا کے دکھایا نوڈ بک میں کیسے بنتا ہے تو اب یہ پین لگنے کے بعد اچھا سٹیچنگ میں جائے گا تو میں بھی آپ کو نوڈ بک اچھا سٹیائنگ کر کے دکھاتا ہوں بیک اچھا سٹیگنگ اب یہ دیکھو میں ابھی اچھا سٹیگنگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں دوستو اب بھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں یہ نوڈ بک فولڈنگ بھی ہوگیا ہے سٹیچنگ بھی ہوگیا ہے اب اس میں اچھا سٹیگنگ کرنے کی نوڈبوک گیا ہے بس آپ نے یہاں بھی رکھنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے اٹومیٹک ایج سکیرنگ ہوگے نوڈبوک ایج سکیرنگ کر دے گا بہت ایزی کام ہے یہ کرنا موسیقی آپ نے دیکھا یہ ایج سکیرنگ کی ہم نے نوڈبوک بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوڈبوک یہاں پر رکھنی ہے اس کو پریس کرنا تھا تو ایج سکیرنگ ہو رہے گی بہت ایزی کام ہے گر کے کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بودھا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایج سکیرنگ ہو گیا یہ دیکھئے یہ پن لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہو گیا اب اس میں نوڈبوک کو کٹنگ کرنے کی باری ہے ابھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتی ہے بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بھائی دس کے کمنے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہے سارا جو رامٹیل ہے ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ نے مشین لگا رہی ہیں ابھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنے ہیں نوڈبوک کی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں جیسے فولڈنگ، سٹیچنگ، ایج سکیرنگ ابھی کٹنگ بھی دکھاؤں گا جتنی مشین سے ہماری خود کی منفیکچنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ایج سکیرنگ کا شیکشن ہے جہاں پہ ایج سکیرنگ بنتی ہیں یہ 20-20 مشین کٹھی بنتی ہیں جیسے سبی مشین کا شیکشن الگ بنا ہوا کٹنگ الگ بنتی ہیں سٹیچنگ الگ بنتی ہیں سارے مشین الگ الگ بنتی ہیں یہ ایج سکیرنگ کا شیکشن ہے 20 مشین کٹھی بنا دی ہیں ایسے کوئی بھی مشین چاہیے آپ کو ہمارے سے خود کی منفیکچنگ ہمارے سے ملے گی ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں دوستو آپ نے دیکھا یہ نوڈبوک فولڈنگ ہو گئی ہیں پہلے پھر سٹیچنگ ہوئی ہیں پھر ایج سکیرنگ ہو گئی ہیں جب کٹنگ مشین ہے اس میں نوڈبوک کو کٹنگ کر کے اس کی پرفیکٹ شیپ دی جاتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لئے یہ مشینز ریڈی ہو جاتی ہیں ابھی یہ بھی سیمی آٹومیٹک مشین ہے پوری مشین سوچ سے اپریٹ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مینول کام نہیں ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے یہ جو وہ مشین ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے اس میں مینول ویڈینٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کم لاکت میں بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مینول ویڈینٹ بھی آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ موڈل نمبر ہے اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے ہم ویڈیو پہ میسیج کر کے مشین کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مشین کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنی بھی مشینز ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے سیفٹی کو پریفرنس دی ہوئی ہے یہ مشینز دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی مشینز ہیں آپ نے پہلی فولڈنگ دیکھی ہے سٹیجنگ دیکھی ہے سب ہمیں سیفٹی سینسر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو مشین چلے گا ہی نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کبھی بھی ہاتھ آگے گا تو مشین اسے سمیں بند ہو جائے گی کبھی بھی سیفٹی رہتی ہے ہر آدمی کی مشین چلانے کے لئے ابھی میں آپ کو یہ نوڈ بک ہے جو یہ نوڈ بک کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد کیسے دکھتی ہے باقی ریڈی ہو جائے گی نوڈ بک آپ کی ساری موسیقی 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 دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کتنے آسانی سے نوٹ بوک کو کاٹ دیا ابھی یہ بہت ایزی ہے مشین اوپریٹ کرنا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے یہ دیکھئے نوٹ بوک ریڈی ہویا ہے کتنی بڑی ہے نوٹ بوک بنایا ہے پورا ایج سکیرنگ بھی پورا ہویا ہے سٹیجنگ لگایا پن ہوا ہے بہت ایزی کام ہے سیمی آٹومیٹک موڈل ہے یہ پاکہ جو یہ نوٹ بوک میکنگ بزنس ہے اب دو لاکھر پر یہ انویسٹ کر کے بھی یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جو تین مشین یہ تین مشین لگا کے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ایک لگے کی مینویل سٹیجنگ مشین ایک دا پریس مشین اور ایک کٹنگ مشین یہ تین مشین لگا کے آپ دو لاکھ روپے میں نوٹ بوک میکنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں باقی اگر آپ آٹومیٹک میں جانا چاہیں گے تو آٹومیٹک میں یہ ہمارے پاس کافی ویڈینٹ ہے ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے مشین کی فوٹو آ رہی ہے یہ مشین فولی آٹومیٹک مشینز ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ نوٹ بوک کٹنگ ہو گئی ان کی سارا پرسیس ہو گئی ریڈی ہو گئی ہے آپ مارکٹ میں اس نوٹ بوک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجس میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلر کسٹمر چاہے اب اس کو ویسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا ہوں نوٹ بوک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھئے موسیقی دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نوٹ بوک کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی پرسیس ہے نوٹ بوک بنانا اب چار مشین لگا کے موڈل نمبر فور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اب دو لاکھر پر والا بھی انمیسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بوک ہے اب میں اچھی کواسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کا کتنا پروفٹ کرتے ہیں جو یہ نوٹ بوک ہے یہ نوٹ بوک ہے آپ کو جو تیسر روپے کی مارکٹ میں سیل ہوتی ہے یہ آپ کو نوٹ بوک جو پڑے گی 11 سے 12 روپے کی کاسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں 17 سے 18 روپیس میں بیش سکتے ہو پر کاپی پر آپ کا 6 سے 7 روپے کا پروفٹ رہے گا یہی جو مشینز ہیں جو بھی میں نے آپ کو سارا موڈل دکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم دوزار کم سے کم دوزار نوٹ بوک بنا دیتی ہے برقی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پروفٹ بھی اور بڑھ جائے گا اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹک میں آئے تک کم تو اس میں پروفٹ آپ کا 10 پیپر کپ پر بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بوک ہے یہ نوٹ بوک کا جو روم ٹیرل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پہ مشین لگائیں گے کوئی بھی سیٹیو آپ کے سیٹیو میں پروائیڈ کروا دیں گے جو یہ پیپر ہے ٹائٹل ہے سارا کوئی شمارے سے ویلیبل ہو جائے گا اور جو یہ اپنے نوٹ بوک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو ٹائل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پرس کو بیش سکتے ہو کالجس میں بیش سکتے ہو سکولز میں اس کی ملکی یہ کافی کے کافی ڈمانڈ رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈمانڈ پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لاغت ہے نوٹ بوک کی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری مشین اچھی لگی ہو تو آپ سکرین پہ نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ فون کر کے یا ویڈس ایپ پہ میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے سیل کرنی ہے پروفیٹ کتنا ہے سارا اس کا پرجیکٹ پورڈ بھی آپ کو بیجیں گے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشینز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہ سکریوب بنانے کے ہی ہیں وائر نیل کی مشین ہوتی ہیں باکس بنانے کے ہی ہوتی ہیں آپ کو کوئی بھی ٹائپ کی مشین چاہیے دسپوزیبل آئٹم کی بھی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو مشین چاہیے آپ آرڈر کریں گے تو آپ کو ریڈی سٹاک مشین مل جائیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ماری ویڈیو اچھی لگی تو نیچے دیئے گے سبسکرائب گٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دوالی جئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپنوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس ایڈیاس پہلے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں